میں بہت برا انسان ہوں اسلام علیکم دوستو ایکیو ٹاکس میں ارشد قریشی حاضر ہے اور ایکیو ٹاکس بسیکلی ارشد قریشی ٹاکس ہے اور میں چاہتا تھا بہت عرصے سے کہ میں کوئی ایسا چینل بناوں جس طریقے سے میں اپنے سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتا ہوں یا ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں ہم ریل لائف کی ایشیوز کے اوپر اسی طریقے سے میں اپنے اس ایکیو ٹاکس کے چینل کے اوپر آپ لوگوں سے بھی رابطہ کروں اور آپ لوگوں سے بھی بات کروں اور آپ لوگوں کی بھی مسائل کو ڈسکس کریں آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر کیا بولوں گا اور میں نے بلکل کچھ بھی نہیں لکھا اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا بولوں گا آج کا ٹاپک ہے کہ میں بہت برا انسان ہوں یس اچھا جی یہ تو میں نے بتا دیا اب ناوہو سیز کہ میں برا ہوں کس کی بکس میں برا ہوں میں کیوں برا ہوں میری برائیاں کیا ہے یہ ڈیفائن میں خود نہیں کر رہا میرے لیے لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں میرے رشتہ دار میرے دوست احباب میبھی میرے ٹیچر سن ٹائمز جو مجھ سے خوش نہیں ہیں میرے کاروباری دوست حضرات ایمن میری فیملی بھی ٹھو اس کا مطلب ہوا کہ میں برا ہوں یا نہیں ہوں لیکن میرا پرسیپشن جو ہے میرے قریب کے لوگوں نے ایسا بنا دیا کہ میں ایک برا انسان ہوں اور مجھے بجپن سے ہی یہ ہر سٹیج کے اوپر بتایا گیا کہ تم بہت برے ہو تم اچھے رڑکے نہیں ہو تم کے نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا اور میں اچھا بھی بن جاتا ہوں کس وقت جب میں ان لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترتا ہوں یہ بڑی امپورٹن بات آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں گے ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کا انظار کرتے ہیں کہ وہ میرے کس طریقے سے ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا بھئی میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کیا کرنا چاہیے مجھے اپنی جان دے دوں میں تب وہ لوگ خوش ہوں گے نہیں ہماری جو یہ پرسیپشن ہمیں دیا جاتا ہے کہ میں برا ہوں وہ صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب ان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی جب بھی میں جس بھی شخص چاہے وہ میرا فیملی ممبر ہے میرے دوست ہیں میرے بزنس پارٹنرز ہیں ایون میرے ٹیچرز ہیں جب میں نے اپنی بات کرنے کی کوشش کی ہے یا میں نے جو انہوں نے کہا میں نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے ٹھیک ہے خاص طور پر یہ ہے ہمارے ساری بٹ ریلیٹیوز میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے بات صحیح ہے تو میں ایک برا انسان بن گیا سو آج کی جو بات یہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا چھوٹی سی بات میں نے کی کہ میں ایک بہت برا انسان ہوں تو اس کو جیج کرنے کے لیے اپنے آپ کو لوگوں پر مت چھوڑیں بہت عقصہ ہو گیا ہے میں نے آفٹر مینی مینی یئرز آف ہیٹنگ مائسیلف کہ میں اپنے آپ سے نفرت کرتا رہا ہوں کہ میں ایک بہت برا انسان ہوں میں اس کنکیوجن پر پہنچا ہوں کہ میں برا ان لوگوں کی نظروں میں ہوں جن کی باتیں میں نے نہیں مانی جن کی ایکسپیکٹیشنز میں نے پوری نہیں کی جیسے ہی میں نے ایکسپیکٹیشنز پوری کی میں ساتھ ہی اچھا انسان بن گیا ہوں تو یہ کونسا بیلنس ہوا اچھائی اور برائی کا یا تو میں برا ہوں گا یا میں اچھا ہوں گا جب بات مان لی تو میں اچھا ہوں بات نہیں مان لی تو میں برا ہوں کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا اپنا بھی نظریہ ہو اس بات کے حوالے سے جو وہ حکم صادر کر رہے ہیں یا وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ جو سیجنز دے رہے ہیں یا وہ جو آرڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو اس کے اوپر میری اپنی سیجنز بھی تو ہو سکتی ہے تو پھر میں برا ہوں یا میں اچھا ہوں وہ مجھے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ضمیر اور میرا یہ دل دیا ہے جو مجھے بار بار بتاتا ہے جب بھی میں برا کام کرتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے میں چوری کرتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے میں چوری کر رہا ہوں میں غون کرتا ہوں میں دھوکہ دیتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں میں مکاری کرتا ہوں میں فریب کرتا ہوں میں کچھ بھی کام کرتا ہوں جب بھی برا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشفر المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اس کو خود بار بار بتاتا ہے کہ تم اس وقت غلط کام کر رہے ہو تم کر چکے ہوگر ہو کمپلیٹ تو برے انسان ہو that is your decision from your own heart not people telling you کہ تم برے ہو کہ تم صحیح ہو تم برے صحیح صرف اللہ کی نظر میں ہو سکتے ہو لوگوں کی نظر میں ان کی اپنی خواہشات ہیں جس کو تم پورا کروگے تو اچھے ہو نہیں کروگے تو برے ہو so یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں لوگوں کو نہیں apply کرنے دینا اپنے اوپر کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں wait کریں اور اپنے فیصلہ خود کریں اپنے ضمیر کو فیصلہ کرنے دیں اپنے لئے اور اپنے اللہ پہ چھوڑیں کہ آپ اچھے انسان ہیں یا برے انسان ہیں لوگوں کی بات پہ نہیں آپ نے کان دھرنے ورنہ آپ کی ساری زندگی struggle میں گزرتی رہے گی اور میری طرح irritating anxiety اور depression میں رہیں گے کہ یار میں تو بہت برا انسان ہوں میں تو یہ ہوں میں وہ میں یہ میں یہ میں یہ so it's time to change those things thinking کو relax کریں اور خود decide کریں آپ کو خود ہی بتا دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں آپ کا دل آپ کو خود guide کرے گا کہ یار عرشد قریشی کیسا انسان ہے اگر آپ کا دل مطمئن ہے آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی برا کام نہیں کیا تو آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے چاہے پوری دنیا آپ کو جو مرضی کہتی رہے ٹھیک ہے so listen to your heart آج کا جو ایکیو ٹاکس میں میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور یہ میری پہلی پرسنل ویڈیو ہے جس کو میں نے لانچ کیا ہے اس پروگرام کے ساتھ اور اس کے اوپر مجھے آپ کے کومنٹس چاہیئے اور آپ لوگوں کی ویڈیوز چاہیئے آپ لوگوں کی ویڈیو میسجز چاہیئے جو کہ میں اسی چینل کے اوپر شیئر کروں گا ایکیو ٹاکس کے اوپر اور دیکھیں گے کہ ہم کتنے برے ہیں کیوں برے ہیں میں اس میں لائف بھی آوں گا اگر جو میری اس ویڈیو کے فالورز زیادہ ہیں اور ہم اس پر لائف بیٹھ کے دسکشن کریں گے زوم پہ بھی دسکشن کریں گے منٹل کے اوپر کہ ہم کیوں برے ہیں ہر بار کیوں میں برا ہوں لوگوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے everything میں کسی کا کچھ نہیں کہہ رہا سو آپ برے نہیں ہیں یہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے until or less جب تک آپ کا ضمیر اور آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں آپ برے نہیں ہیں آپ برے نہیں ہیں سو میں بھی اسی conclusion پر ختم ہوا ہوں کہ میں برا نہیں ہوں اور مجھے پتا ہے اور میرے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں ظاہر ہے میں فرشتہ نہیں ہوں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا برائی برائی ہر انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے سو اس کو ڈھونڈیں اس کو explore کریں and follow it اسی کو follow کریں لوگوں کو follow کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا خیال رکھئے گا کرونا سے بچ کے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کیجئے گا اور نیکس ایکیو ٹاک کی ویڈیو کا انظار کریں اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سن کر کیسی فیلنگ آئی ہے کیونکہ میں نے اپنے دل سے بولا ہے no script no nothing اور میری جتنی ویڈیوز آگے بھی ہوں گی میں totally دل سے بولنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے اتنے سالوں کی struggle اور زندگی کی experience سے حاصل کیا ہے وہ میں اب آپ لوگوں کو نوجوانوں کو provide کروں اور مرتے دم تک میں یہ کرتا رہوں اور اس چینل کو لے کے چلوں تاکہ آپ لوگ independent happy life گزار سکیں اپنے اندر خوشی تلاش کر سکیں thank you take care اللہ حافظ